سبیل الدموع سبیل مریح تانا ہدایا صحیح کئی تستاہی تپا بید شاہی کوئی نہیں سرکوں کی دکھانے پانا ڈیمج جیسا کہ بخاری اور مسلم دونوں کی متفق انہوں نے لے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ اعتقاف میں بیٹھے ہوئے تھے رات کے اندھیرے میں ایک عورت آپ سے ملنے کے لیے آئی آپ کافی دیر تک اس کے ساتھ باتیں کرتے رہے پھر اس کے ساتھ اندھیرے میں غائب ہو گئے کافی دور تک اور پھر آپ واپس آئے کچھ اصحاب جو ہے چوراہے پہ کھڑے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ جو عورت تھی یہ میری بیوی صفیہ تھی مجھے ملنے کے لیے آئی تھی اور میں اسے گھر تک چھوڑنے کے لیے گیا تھا اتقاف کی حالت میں بیوی کو گھر تک چھوڑنے کے لیے بھی جا سکتے ہیں اتقاف نہیں دورتا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کے بارے میں کیسے گمان کر سکتے ہیں کہ آپ کسی نامحرم عورت کے ساتھ اس طریقے سے رات کے اندھیرے میں مل رہے ہوں گے تو آپ نے فرمایا کہ یہ میری ذمہ داری تھی کہ میں تمہیں کلیر کروں کیونکہ شیطان انسان کے خون میں جو ہے رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے وہ بدگمانی کروا سکتے ہیں اگر نبی کے بارے میں بدگمانی کروا سکتے ہیں شیطان اصحاب سے تو ہم کس کھیت کی مولی ہے کہ ہمارے بارے میں لوگ بدگمانی نہیں کریں گے اور اگر نبی کی رسپونسیبیلٹی ہے کہ وہ اپنے کریکٹر کو کلیریفائی کرے پبلک میں اسی طریقے سے ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے کریکٹر کو کلیریفائی کرے پبلک میں جب ہم ایک پبلک فگر ہے دعوت کے پوائنٹ آ فیو سے